موسیقی پاکستان جنرلسٹ فارم سعودی عرب جمیل اٹھور کے نوازہ صفیان بڑھ کا کرونا وارث کے حوالے اس لئے اب اسلام آباد سے قصوصی پیغام آئیے سنتے ہیں خانے وال وزیر الاسمان بزار کے دائج پاڑی پکمیشنہ کرونا بارے اگاہی مہم کے لئے سرگرم بی پکمیشنہ نے باسٹ ویکسینیٹر پر مشتمل سکوارڈ قائم کر دیا موٹر سائکر سکوارڈ دے ہاتھ میں جا کر مقامی زبانوں میں کرونا سے بچاؤ بارے اگاہی دے گا ویکسینیٹرز کو حفاظت کے لئے ماز تینیٹائزر اور دستانے بھی دے دیئے گئے خانے وال میں ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ کرونا وارث سے بچاؤ کے واحد حل سماجی دوری ہے احتیاطی تدابی پر عمل کر کے ہم خود اپنے بچوں کو اس محلق وارث سے بچا سکتے ہیں مسیحی برادی تہواروں کے دوران چرچز میں کم سے کم افراد کی شرکت کو یقینی بنائیں ہدایات پر سو فیصد عمل درامت یقینی بنائے جائے اس موقع پر پاسٹر بادریوں مسیحی سر کرتا شخصیات نے ڈیپٹی کمیشنر کو اپنی مکمل بھرپور تعاون کا یقین دلایا خانے وال زیلی جسام میں خانے وال کرونا وارث پر پر پورا گاہی مہم چلا رہی ہے اس موقع پر سی اوہیز ڈاکٹر ماری ممتاز پروگرام ڈرائٹر ڈاکٹر اپرار قبال بھی ہمراہ تھے موٹر سیکٹر سکوارڈ گنڈم کی کٹائی کے دوران کاشت کاروں کو بھی کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے ویکسینیٹرز کو حفاظ دی کٹس پر افراہم کر دی گئی اور میاں چینوزی سٹرٹی میشنر میاں چینوزی شان عدیم کی ادایت پر ایس کیو ون ون ٹو ٹو اور ملسپل کمیڈی ملکل شہر بھر میں کرونا وارث کی روک تھام کے لیے جراسیم کشش سپریے کر رہی ہیں زشتہ دنوں تلمبار اور پر دکان میں گیس سرنڈر پھٹنے سے زخمی ہونے والا بچہ محمد عاصیف دم تھوڑ گیا اسلام آباد زاہد حسین دنیار جونین کونسل خنہ ڈاک میں اپنی مدد اپنے دیگر ساتھیوں کی مدد کے تحت چار دن سے روزانہ کی بنیاد پر غریب اور مستقین سوکے قریب بلال ٹاؤن خنہ کے رہائشیوں کے گھروں میں جا کر راشن تقسیم کرنے لگے جبکہ اس نے کامین کے ساتھ ان کے دس دبائی میں مقیم راجہ خرم ازاد اس مشکل وقت میں اپنی پاکستانی بھائیوں کو یاد رکھتے ہوئے ساٹھ ورات کا راشن فراہم کیا میاچنو گاؤں باسر پندرہ علم اہلیان علاقہ کا وابدہ کے خلاف احتجاز تین روز خراب ہونے والے ٹرار فارمر کو تحال ٹھیک نہیں کیا گیا گھروں میں پانی بتم بچے بڑے خواتین سب پریشان مظاہرین کی جانب سے وابدہ کے خلاف شدید نارے بازی کی گئے میاچنو کے عوام کا لاحکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ اکارا حجرہ شاہ مکیم میں دو نمبر آٹا فروخت ہونے لگا جیو آٹا زشان فلورمیل جیٹی روڈ خط اکتر آباد عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے شہری سارا سارا دن آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں آٹا کے لے کر گھر پہنچے کوئنگ شاف ہوا آٹے میں پلاسٹک ملا ہوا ہے روٹی بننے کی بجائے آٹا روڑ کی طرح ہاتھوں میں ہی رہا شہری دو نمبر آٹا فروخت ہونے پر بلبلاؤ تھے بچے بیمار ہونے کا خدشہ مجدہ شاہ مکیم کے شہریوں نے انتظامیہ سے جیو آٹا کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا اکارا میں دفعہ ایک سبسٹالیس نافذ تو کر دی گئی مگر انتظامیہ اس پر عمل کروانے میں مکمل طور پر نقام نظر آنے لگی لاغ ڈاغ کی وجہ سے دکانیں بند ہو گئی تو لوگوں نے کھیلوں میں دل لگا لیا اکارا کا نواہی لعقاب فور ٹوئیل میں سکول کا گراؤنڈ لوگوں نے کھیل کا مدان بنا لیا اور یہ مدان آج کل ملے کا منظر پیش کرنے لگا یہاں کے مقامی لوگوں کا اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ اکارا رنالہ خورد کا نواہی گاؤں اکیس ٹوئیل میں گریلی جھگڑا سٹیلے بیٹے کے چھنیوں وپس وار والد شدید زخمی زخمی شخص کی شناکت ندیم کے نام سے ہوئی رنالہ خورد مریض کو ششوی شناک حالت میں رنالہ رورل ہیلتھ سینٹر ملت کر دیا گیا اور وفاقی دار حکومت اسلام آواز میں واقعہ وزیر آزم ہاؤس کے سامنے افسوس ناک پیش آیا جہاں گیٹ نمبر دو کے سامنے فیصل نامی شہری نے خود کو پر تیر چھڑک کر آگ لگا لی فیصل نامی شہری زخمیوں کی تابنہ لاتے ہوئے مقامی اسپتال میں جام کی بازی ہار گیا موسیقی